اسلام علیکم ویورر کیسے ہیں؟ اچھا ویورر یہ کربوریٹر گاڑی پٹرول آور کر رہی تھے تو یہ لیکج بھی دیکھیں یہاں پر ہوئی ہے تو اس کو ہم کھول رہے ہیں کھول کے اس میں چیک کریں گے اس کا نیڈل وال کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس کو ریپلیس کریں گے اور ساتھ میں اس کے یہ ویکیوم کا جو ہے نا گین بھی چینج کریں گے یہ بھی شاید لیک کر رہا ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں بار اور اس کی یہ گیس والا جو پائپ لگا ہوا اس کو کٹوا دینا چاہیے یہاں سے نیڈل وال کو چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہاں پر اس کے جو واپسی کا پیٹرول ہے اس یہاں پر آتھ رکھیں گے تو یہاں پر دبا کے سراغ کو بند کریں گے اور میں یہاں سے اس کو چوسنی لگا کے چیک کروں گا نا یہاں سے تھوڑا سب ایسے تو یہ ٹھیک کام کر رہا ہے نیڈل وال تو اس کو باہر نکال کی چیک کرتے ہیں جو فلو کے ہوں ہیں جو فلو کے ہیں ان میں کوئی پرابلم تو نہیں کہ اکثر پیٹرول چلا جاتا ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے اس کا اگر بعض دفعہ گاڑی پٹرول آور کر رہی ہوتی ہے تو اس کے جو فلو ہوتے ہیں ان میں پٹرول چلا جاتا ہے تو ان کو ایسی ہلا ہلا کے چیک کرنا چاہیے کان کے پاس لے کے جا کے کہ اگر آواز آ رہی ہے تو اس کے اندر پٹرول چلا جاتا ہے تو اس کو چینج کر دینا چاہیے تو اس کے بعد نیٹل وال ہوتا ہے نیٹل وال اس میں جو ہے جاپانی ڈالا ہوا ہے لہک کے آگے جو اس کی نوک ہے تو بعض دفعہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں وہ لوکل ہوتا ہے اور اس میں جو پٹرول آور نہیں کر رہا آور کرنے کا جیسے میں نے طریقہ دیکھا ہے چیک کرنے کا نیٹل وال کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو یہ دو چیزیں آپ کو بتا دی اور اس کا جو جین ہے یہ جین لیک کر رہا ہے تو اس کا جین لے کے آتے ہیں اس کو جین کو ریپلیس کریں گے اور اس کے کربیٹر کی سٹنگ شٹنگ ہم کریں گے جوڑنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ اس کے جو ویکیوم ہے اسے پرے کے لیے جو ویکیوم ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہیں سے لیک تو نہیں ہے اگر یہ لیک ہوا تو یہ بھی چینج کریں گے لگ تو نہیں لیک لیک لیکن اس کے یہ جین ہی لیک لگ رہا تھا جس و جیسے یہ سارا پٹرول باہر آ رہا تھا یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ اگر پٹرول باہر لیک کر رہا ہوگا تو گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے تو ابھی اس کو دو دو شو کے صاف کر لیتے ہیں ساتھ تو دیکھتے ہیں اس میں ابھی باقی کی جو پرابلمز ہیں ہیں اardi جی تو نظرین دیکھیں اس کا میں نڈول والڈ چک کر رہا ہوں ابھی تو اس کے جو فلو تھے وہ ٹھیک ہیں بلکل وہ ہمیںundertوں ہمیں پیٹرول نہیں جا رہا لیکن اس کا جو نیٹل والا کہ وہ ابھی کام نہیں کر رہا دیکھیں اس کو میں نے لگا کے یہاں پر اس کو اس طرح سے چھوڑ دوں گا اور یہاں پر اس کی بابسی پر جو انگلی سراخ بن کر کے اس کو چسنی لگا کے چک کروں گا چک کرنے کا یہی طریقہ ہے یہ زبان کو پکڑ رہا نا تو اس کا مطلب ہے یہ نیٹل وال کام نہیں کر رہا ہے ابھی میں یہ طریقہ اور سے چیک کروں گا اب اس کو باہر نکالتا ہوں. یہ ہے۔ آپ یہu چیک کروں گا کہ کام کر رہا ہے۔ ابھی دیکھیں میں اس کا کام کم نہیں لگا رہا ہوں تو یہ بالزبان کو پکڑ رہا ہے اس اس کا مطلب ہے اس کا نیٹل وال کام نہیں کر رہا اس کا نیٹل وال چینج کرنا پڑے گا اب نیٹل وال کی وجہ سے کیا کا پرابلم ہوتی ہیں آپ کی گاڑی کی فل مائلیج بڑھ جاتی ہے سپارک پلک بلیک ہوتے ہیں اس طرح کے اس ٹیم گاڑی سٹارٹنگ میں مسئلہ کرتی ہے جب آپ گاڑی ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑی کریں پھر گاڑی سٹارٹ کرنے کوشش کریں تو گاڑی بلیک سموک دیتی اور سٹارٹ نہیں ہوتی گاڑی تو اس طرح کی پرابلم نیٹل وال کی وجہ سے آتی ہیں گاڑی کے اندر تو گاڑی زیادہ آور ہو جائے تو گاڑی کو کیسے سٹارٹ کریں ویڈیو کے ان میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی اس کا نیٹل وال نیو منگواتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمیں کون سا ملتا ہے مرکیٹ سے ابھی دیکھتے ہیں آگے اس کا اچھا تو نظرین دیکھیں جیسا کہ نیٹل وال ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ہم نے منگوائے یہ جپانی نیٹل وال ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کی پرائز تقریباً ایک ہزار کے لگ باگ ہے تو اس کی اوپ چڑھا ہوا ہوگا تو آگے سے یہ لوہے کا ہوتا ہے دیکھ لیں یہ اس کو آپ اچھی سے سمجھ لیں تو ہمیشہ یہی والا ڈالیں یہ کچھ عرصہ چلتا ہے اور بہترین مائلج گاڑی کی بہتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیول مائلج کافی بہترین ہوتی ہے پیٹرول گاڑی جو کربوریٹر والی گاڑی ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں جب بھی ڈالیں نیٹل وال جو ہے وہ اچھے والا ڈالیں تو ابھی اس کو میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی یہاں پر گریس لگانی ہے رنگ کو کہ یہ آرام سے بیٹھ جائے بیچ میں اور اس کے بعد ہم نیٹل وال کو یہاں پر ڈالیں گے فلو کو اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم سلائی لگا دیں گے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دیکھیں دیکھیں ابھی یہ زبان بالکل آرام سے پکڑ رہا ہے میں نے یہاں پر سراغ کی اوپر کیونکہ یہ واپسی کا سراغ ہوتا ہے اس کے اوپر آتھ رکھنا لازمی ہوتا ہے تو میں اس کو ابھی دبا بھی نہیں رہا نیچے دیکھیں درہو یہ دیکھیں یہ ایسے اٹھا ہوا ہو دیکھیں اسے سپرنگ اس کا نیچے وال کا چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے اس کو اندر اتھا تو اس کو اٹھا کے رکھیں اوپر فلو کو یہاں سے میں پکڑ لیتا ہوں دس پندرہ سکر آپ ایسے کر کے رکھیں آپ کی زبان کو کھینچ کے رکھیں چھوڑے نہ اگر چھوڑ دے تو پھر بھی ٹھیک نہیں کام کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں بعد دفع ایسا بھی ہوتا ہے اس کے جو رنگ ہے نا اب جب جپانی ڈالیں گے تو اس میں جو رنگ ہے وہ موٹا ہوتا تو وہ مسئلہ نہیں کرتا اگر لوکل ڈالیں گے اس میں رنگ مسئلہ کرتا ہے تو یہاں سے بھی اندر سے باڑی سے بھی ہوا لے لیتی ہے تو یہ بھی پرابلم ہو سکتی ہے کبھی کو باہر تو اب اس کا جو رنگ بھی ہم نے نیو لیا ہے یہ والا کیونکہ یہ بھی لیک تھا ابر ہونے کی وجہ سے پھر یہ بھی لیک کر رہا تھا تو رنگ ہم اس کا نیو ڈالیں گے کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے پرانے والا اس کو بھی بڑی احتیاط سے لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ تھوڑا سا بھی غلط ہوا تو یہ باہر آ جاتا ہے میں نے اس کو لگا دیا رنگ کو تو اگر آپ کے پاس نیو رنگ ہے تو اس کو تھوڑا سا ایسے کھینج کے تھوڑا بڑا کر لیں اگر وہ نہ لگ رہا ہو تو کھینج کے تھوڑا تھوڑا الکا سا کھینجیں یہاں بہت زیادہ نہیں کھینجنا ٹوٹ جاتا ہے تو لگا لیں آرام سے لگ جاتا ہے پھر اس کی سکروو اگرہ لگا دیتے ہیں ابھی اس کی پھر واپسی بھی لگا دیتے ہیں واپسی کیونکہ اس کا ویکیم ٹھیک ہے ویکیم سے لیک نہیں ہو رہا تھا پیٹرول تو اور ان کی وجہ سے جین سے لیک ہو رہا تھا نیٹل وال کام نہیں کر رہا تھا اچھا نظرین دیکھیں یہ میں کیوں کر رہا ہوں یہ جس گاڑیوں میں گیس لگی ہوتی ہے تو یہ پائپ لگا ہوتا ہے نیچے کربیٹر کی طرف سے تو یہ جب آپ گیس نکال دیں تو اس کو نکال دینا چاہیے پھر اگر آپ گیس نہیں استعمال کر رہے نکال دیا آپ نے تو اس کو لازمی نکال دیں کیس کی وجہ سے کربیٹر کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ لازمی نکال کے اس طرح سے اس کو کٹ کے ہم نے اس کو یہاں پر واپس لگا